اب ایک بار پورے گھٹنا کا ریکیپ بھی کریں اور انمول وشنوئی جس نے حملے کی ذمہ داری لیے اور لکھا ہے سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بھی اب جاننا چاہیں گے ایک بار وستار سے جو آپ نے بات بتائیے اگر سنگشیپ میں بتائیں کہ سلمان خان پر حملہ کرنے والے کون تھے کس کی پہچان ہوئی کیونکہ اتنے سارے گینگسٹرز کے نام آگئے ہیں کہ تھوڑے دیر بعد کوئی بھی عام آدمی ایک طرح سے کنفیوز ہو جاتا تو اگر آپ ایک بار پھر سے بتائیں کہ کس نے حملہ کیا کون اس کے پیچھے ہے سنگشیپ میں جی بلکل اس میں تین بڑے نارے ہیں دوسرا انمول وشنوئی جو اس کا بھائی ہے اور تیسرا ہے روہد گودارا اور جو دو شوٹر ہیں ان کی پچان ہو رہی ہے جس میں ایک شوٹر جو ہے بشال اور کالو ہے تو جو لورنس وشنوئی ہے اس نے کہا تھا کہ سلمان خان پر وہ تین بار حملہ کی کوشش کر چکا ہے اسی لیے وہ اب اس نے اپنے بھائی انمول وشنوئی کو یہ ٹاسٹ دیا ہے کہ وہ سلمان خان پر حملہ کروائے تو جو انمول وشنوئی ہے وہ صدو موسیوالا کے مڈر کے ٹھیک ایک مہنے پہلے امریکہ اور وہیں سے لگاتار وہ آپریٹ کر رہا ہے تو آج جو یہ فائرنگ ہوئی ہے اس کی فائرنگ کے بعد ایک سوسل میڈیا پر پوسٹ آیا جس میں انمول وشنوئی نے اس پوری کے اور کہایا کہ اگلی بار جو ہے سلمان خان کے گھر پر گولی نہیں بلکہ ان پر گولی چیز جلتک کی جات میں اصاف ہوا ہے کہ انمول وشنوئی نے امریکہ میں بیٹھ کر جو سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کروانی تھی اس کا تاسک روحید گوزارہ کو دیا تھا روحید گوزارہ راجستان کا ایک بھول بھولا گینگیسٹر ہے اور سکدیو گوگا میڑی اور جو راجو ٹھے ہٹ ہے ان کی حتیہ کروائی تھی اس میں اس کا نام ہے اور روحید گوزارہ بھی بیدیس بیٹھا ہوا ہے روحید گوزارہ نے انمول کے کہنے پر ہریانہ سے دو شوٹر ہائر کی جس میں ایک نام وشال اور کالو ہے جو کی بیتے مہنے ایک حتیہ کانڈ کو انجام دے چکا ہے ان شوٹروں نے حتیہ کانڈ کو انجام دیا لیکن اب تک جان کر یہ ملے ہی ہے کہ شوٹروں ریاکی کرنے کچھ اور لوگ بھی آئے تھے پوری گھٹنا کی جانکاری پوری گھر کہا ہے سلمان کھان کا اس کی جانکاری ان دونوں شوٹروں کے دیب تو آپ اگر دیکھیں تو پورا جو ایک چین ہے جو پورا سنڈیکیٹ ہے وہ پورا سنڈیکیٹ آ کر ملتا ہے لورنس سے کیونکہ انمول بشنوئی لورنس کا بھائی ہے روحید گوزارہ لورنس کیلئے کام کرتا ہے اور جو دونوں انمول بشنوئی اور جو روحید گوزارہ ہے دونوں کہاں بیٹھے ہیں دونوں بیدیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کر انہیں پوری گھٹنا کو انجام دیا ہے شوٹر کہاں سے ہائر ہوئے ہریانہ سے ہائر ہوئے تو اس طرح سے ایک پورا سنڈیکیٹ ہے جو کی جیل سے بیدیس سے اور وہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں اور یہاں سے کرتے ہیں جو کی لگاتار اس طرح ہی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں لیکن اس وقت کہ یہ شوٹر سلمان کھان کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور چار سے پانچ تو اس لیے ہی گھٹنا کافی بڑی ہو گئی کیونکہ اس کے پہلے کئی بار کوشش ہوئی لیکن سلمان کھان پر حملہ نہیں ہو پایا تھا لیکن اس بار جو ہے ان کی گھر کے باہر فائرنگ ہونا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے ہمارے ساتھ سنیل سنگھ بھی ہیں سنیل ہم نے پوری جو گھٹنا ہے اس کے بارے میں وستار سے پوری جانکاری لی ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ سلمان کی سرکشہ کو لے کر سرکار کیا کر رہی ہے اور خود سلمان خان بھی اپنی private agency رکھتے ہیں اپنی سرکشہ کے لیے تو ان کی agency کس طرح کی سرکشہ کرتی ہے اور کیا پولیس ان کی سرکشہ کو لے کر آگے جو دعویٰ ہے وہ کر رہی ہے دیکھیں سلمان خان کو پہلے سے ہی سرکشہ تھی لیکن جب سال 2022 میں وہ چٹھی ملی دھمکی بری اور لارنس بسنوی کے سوٹروں کو بارے میں پتا چلا کہ وہ ریکی کر رہے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے اپنی سرکشہ اور بھی بڑھا دی ان کی نیدی جو سرکشہ اس کے لاما ممبئی پولیس میں عرضی دی تھی انہوں نے تو انہیں بندوق کا لائسنس میں دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد آئی وائی پلس کی جو ہے انہیں سرکشہ بھی دے دی گئی ہے اب اس کے باوجود آج جسے کے واردات ہو گئی ہے اس کو لے کر سرکار بھی چندی تھے خود مکہ منتری ایکنا چندے حالانکہ وہ چناؤں کے وجہ سے ممبئی سے باہر تھے مہارات میں دورے میں تھے وہاں سے انہوں نے فون پر بات کی اور انہوں نے سرکشہ کو اور بڑھانے کی بات کی ہے تو ان کی سرکشہ کے اور بھی سنکشہ کر کے اور زیادہ جتنی جورتوں کی اتنی بڑھائی جائے گی یہ بتایا گیا ہے اور پولیس نے بھی انہیں آتھوسن دیا ہے سرکشہ کا اس کے بعد جو دوسرا محسن کام ہے وہ ہے کہ پورے معاملے کے انسٹرگیشن کرنا ہے پیکیکارت کرنے کی تو پندرہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں ممبئی پولیس دوسانی پولیس ہے وہ اور کرائیم بانچ اور سبھی مل کر اس پورے معاملے پر کام کر رہے ہیں اور الگ الگ ٹیمیں الگ الگ جوہوں پر گئی ہیں جہاں بھی سراغ مل رہا ہے پہلے جس سے ان کا پیل جس طرح سے ملتا جا رہا ہے ویسے ٹیم میں جائے رہی ہے اور چونکہ بہت سپسٹ ہو چکا ہے کہ یہ لارنس بسنی گینگ کا ہی کام ہے اور ان کے سوٹروں نے ہی کام کیا ہے ایک سوٹر کی پہچان بھی ہو گئی ہے تو پولیس ایسے امید ہے اور ایسا دعویٰ کر دیئے کہ جلدی جو ہے کہ ایک سوٹر جو ہے سائد ان کے ہاتھ سے چڑ جا گیا جلدی تو ان کی پوری کوشش ہے اور اسی میں پورا پولیس جو ہے ابھی لگی ہوئی ہے پورا محکمہ ایک سوٹر سے ہم کہہ ساکتے ہیں کیونکہ بہت گمبھیر اور چنتہ کر دینے والا یہ معاملہ ہے کہ سلمان کے بیلڈنگ تک پہنچ گیا اور وہاں تک انہوں نے فائرنگ کر دی بہت بہت شکریہ سنیل سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک اتنے چرچی تبینیتہ کے گھر کے باہر کوئی فائرنگ کر ایسے نکل جائے اور آگے کسی ناکے پر وہ نہ پکڑا جا سکے سنیل اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو کیا بتا سکتے ہیں کہ سلمان کے گھر کے آگے پیچھے تو کئی ناکے بھی ہوں گے کہیں پر کیوں نہیں پکڑا جا سکا یا جا سکتا اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں یہ جو واردات ہوئی ہے گولی چلی ہے اس صبح پانچ بجے کے قریب ہوئی ہے اس صبح پانچ بجے کے قریب ہوئی ہے اس میں جو سرکشاہ بہت سا ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہوتی ہے ناکے بندی اس دوران تک بھی لگتی ہے جب کہیں کچھ سی خطرے کا احساس ہوتا ہے یا کچھ واردات ہوئی رہتی ہے چونکہ اس صبح پانچ بجے ہوئی اس طرح سرکشاہ بھی تھوڑے سے سکھل دیتی ہے اور چڑکیں جو ہے وہ خالی رہتی ہیں تو اور ناکے بندی نہیں کے برابر ہوتی ہے اس طرح اگر اس طرح کی سوچنا نہیں ہو پہلے سے تو تو اس کا فائدہ سوٹوں نے اٹھایا اس لئے انہوں نے خاص پر وہ وقت چنا صبح کا وقت چنا تاکہ ترافک کم رہے وہ آسانی سے بھاگ سکیں تو انہوں نے گولیاں چلائیں فائرنگ کی اور بھاگ لے لیکن دیکھیں انہوں نے جس موٹر سائیکل پہ تھے وہ موٹر سائیکل بھی انہوں نے اسی سے نہیں بھاگے وہ موٹر سائیکل انہوں نے ماؤنٹ میری جو کی بہت پاس میں ہی ہے چلوان کے گھر کے پاس وہاں پہ چھوڑ دیا اور وہاں سے پھر وہ چیشن کی طرف گئے چیشن پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ ایک طرح سے گمراہ کیا اور پھر آگے وہ نکل گئے تو جو تیل مل رہا ہے اسی تیل کے حساب سے جو ہے کہ ان کی تلاس چل رہی ہے جو جانکاری مل رہی ہے کہ وہ پولیس جب تک حرکت میں آتی ہے بہت کچھ پتا چل پا تھا سی سی ٹی وی گرائب سے جاریے تب تک وہ مومبائی سے یہ جانکاری ملی ہے تو جو تینے ہیں وہ الگ الگ چھتر میں گئی ہے اور پولیس کہتے ہیں کہ جلد ہی انہیں پکڑ لے گی سوٹوں کو جی بہت بہت شکریہ سونیل اس پوری جانکاری کے لیے اور مکیش ویستار سے اس پوری گھٹنا پر روشنی ڈالنے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہملاور گرفتار کب ہوتے ہیں اور جو نیٹ ورک ہے ان کا جس کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں اسے لے کر جو سرکشہ ایجنسی ہیں وہ کیا کارروائی کرتے ہیں